دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک ویو موبائل یوزر ہیں اور ویو موبائل میں کبھی کبھار یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ڈائلر سے آپ کوئی نمبر ڈائل کر لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو مسئلہ آ سکتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک نمبر ڈائل کرنے والا ہوں اور یہاں پہ جیسے دوستو آپ نمبر ڈائل کریں گے تو بیسکلی یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے جو کہ یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے پلیس کونٹیکٹ دا آنر آف دا مشین ٹو اترائز ٹو یوز سو دوستو اگر آپ کے ڈائلر میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے جو کہ ویوو کے موبائلز میں آتا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں تو یہ آپ لوگ کیسے فکس کریں گے اور بیسکلی یہ لوگ جان بوچ کے بھی کر لیتے ہیں پھر آپ کو موبائل دے رہتے ہیں تو جب آپ ان سے ٹرائی کرتے ہیں تو اصل میں ان سے کال نہیں جا رہی ہوتی تو دوستو اگر آپ کی موبائل میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے اور آپ لائک اس چیز سے لائک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ نمبر دے رہتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا تو وہ نمبر نہیں ملتا اور موبائل آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ آپ لائک اس موبائل کا جو مشیر لائک ڈیوائس ہے جس کی اس کے اونر سے رابطہ کر لیں کیونکہ اس نے یہ بند کی ہے آپ دوستو یوٹیو میں میں نے کافی سارے ویڈیوز ان کے بارے میں دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ آپ لوگ کو بہت گائیڈ کر رہے ہیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ویوو میں ایک کمپیوٹر کی طرح ایک یوزر بیس سسٹم ہے آپ ان کے یوزر بنا سکتے ہیں جیسے پی سی میں ہم یوزر بنا لیتے ہیں ونڈو میں جیسے جیسے پہلے پہلے جب آپ ان میں سائن ان ہوتے تو یوزر ہوتے ہیں ہر یوزر کا ہر لائک سیٹنگ الگ الگ ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ جو پرانے موبائل تھے اس میں ایک پروفائل کے نام سے یوزر کے نام سے ہوتا تھا تو ویوو میں بھی یہ ہے اور یہ ایک ہیڈن ہے یہ ایک ہیڈن فیچر اس میں آویلیبل ہے آپ لوگ انہیں ان کو اب فکس کیسے کرنا ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ جب آپ اس سے کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کی موبائل میں ٹوٹلی وہ ایپس بھی غائب ہو سکتے ہیں جو کہ اس موبائل میں ہوئے ہیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ بلکل نیو موبائل ہیں اس میں کوئی بھی ترڈ پارٹی ایپس بھی نہیں ہیں اب دوستو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے یا کوئی جان بوجھ کے اگر ہوا ہے اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ آپ کا اپنا موبائل ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں اس چیز کو فائنڈ کرنے کے لئے کیونکہ اس میں اونر ہوتا ہے وہ اونر چینج ہوا ہوتا ہے آپ لوگ انہیں اونر کو چینج کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے یہاں پہ اگر میں آپ لوگ بتا دوں یہ اپلیکیشن بیسکلی ابھی پلے سٹور میں نہیں ہے اس کا نام ہے کوئیک شارٹ میکر میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئیک شارٹ میکر آپ لوگ انہیں ان کو اوپن کرنا ہے اس کے کیونکہ یہ hidden فائل ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے واپشن چوز کرنا ہے تاکہ یہ جو آپ ڈائلر سے یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے سو یہاں میں جو سو آپ کو اس application میں لائک لگن ہوں گے یہ بالکل فری ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے اس میں ایک پہلے پہل تو آپ لوگوں نے یہ ساتھ اس پہ select کرنا ہے یہاں پہ اوپر والا اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے یہاں پہ ان میں option ہوگا like setting کے نام سے تو آپ لوگ وہ setting وہ یہاں سے find کریں گے یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ setting ان کو کریں گے اس کے بعد دوستو میں آپ لوگ بتاؤ دوں کہ موبائل کے جتنے بھی setting ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگ کش ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ لوگ ان میں ایک setting جو ہے وہ find کرنی ہے جو کہ یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں multiple user تو آپ لوگ ان کو click کریں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ try کریں گے جیسے دوستو آپ try کریں گے تو یہاں پہ اوپر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کی موبائل میں ملٹیپل یوزر آ گئے ہیں آپ ان میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں delete current user بھی آپ کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی دوستو میں نے اپنا لگائی تھا اور یہاں پہ میں اگر اونر پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ دوستو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سویچ ہونا چاہتے ہیں جیسے کمپیوٹر ہوتا تھا جیسے لائک دوسرے موبائل ہوتے تھے نوکیا کے سو جیسے آپ سوچ پر کلک کریں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا موبائل ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اور ان کا پروفائل اور یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی اور جیسے میں ان کو لائک اوپن کر لیتا ہوں سو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب آپ پروفائل کو چینج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈریک جو ہے کیونکہ یہ نصیر پہ پہلے تھا نصیر کے پروفائل پہ تھا تو نصیر کے پروفائل پہ کالنگ اور یہ انفرمیشن بنتی جس میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے میں سیسٹری میسجز یہ ساری چیزیں یہ بلوگ تھی تو اگر آپ ان کو آن کر لیتے ہیں لائک اس طرح اور اس کے بعد اگر آپ پھر نصیر پہ آ بھی جاتے ہیں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نصیر پہ کلک کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیر کے پروفائل پہ آپ کالنگ جو ہے وہ آن رکھنا چاہتے ہیں یا بند تو بیسکلی یہ بند ہوتی ہے یہ آپ لوگ انہیں آن کرنی ہے اور آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگ ایڈمن اونر پہ جو ہے وہ ڈریکٹر شیفٹ ہو جائیں جیسے میں شیفٹ ہو گیا ہوں تو میرے موبائل میں یہ ایپ بھی آ گئے ہیں اور اگر میں ڈائلر سے لائک کوئی نمبر کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ میرے نمبر ہیں چلا میں یہ نمبر ایک ڈائل بھی کالیتا ہوں وہی نمبر دوستو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایرر تھا وہ اب نہیں آرہا آپ ایزلی ایسے ان کو فکس کر سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اصل میں یہ جو ایرر آتا ہے یہ کیوں آتا ہے یہ بیسکلی پیچھے سے جو ہے جو یوزرز ہوتے ہیں وہ چینج ہوا ہوتا ہے آپ لوگ انہیں جسٹ ان کو چینج کرنا ہے اور آپ ایزلی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جاتے جاتے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل بھی سبسکرائب کر لیں میں چاہ رہا ہوں آنے والی دنوں میں آپ کو اور موبائل اور ٹکنالوجی کے ٹپ سینٹرکس ڈیلی بیسیس پہ یوٹیو میں ملتے رہے ہیں تینکیو